نمازکار دوستو میں آپ کا دوست وکرم سنگھ ایک پر پھر حاضر ہوں آپ سبھی کے سامنے ایک اون ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو لے کے آئے ہیں ہم ان دوستوں کے لئے ان بھائیوں کے لئے جو بھارتی ہے تھل سینہ میں انڈین آرمی میں انڈین ایر فورس بھارتی ہے ویو شینہ اینڈین نیوی بھارتی ہے نو سینہ میں ایچ اے آفیشر ایک آفیشر کے بننا چاہتے ہیں ایک آدھیکاری کے روپ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان بھائیوں کے لئے ویڈیو ہے اگر آپ کا بھی سپنا ہے ایک آفیشر بننا تو دیکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ کے کسی دوست یا کسی ریلیٹیو بھی آفیشر بننا چاہتا ہے تو اس ویڈیو کا لنک اسے بھی جرور کرے تاکہ وہ بھی سمجھ سکے وہ بھی جان پائے کہ وہ کیسے آفیشر بن سکتا ہے تو دوستو بنے رہیے میرے ساتھ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور پاس ہی بننے والے بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ ویڈیو کو دیکھ سکے تو دوستو چلیے ہم سروات کرتے ہیں ہمارے آج کے اس سیشن کی آج کے اس ویڈیو کی تو ہم آج اس ویڈیو کے اندر دیکھیں بات کریں گے انڈیے کے بارے میں لیکن ہمارے کافی کیوشنز اٹھتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ جیسے انڈیے انڈیے آخر کار ہوتا کیا ہے انڈیے اسے کون کر سکتا ہے انڈیے کو کون کون کر سکتا ہے اسے کیسے کیا جا سکتا ہے اسے کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا یوگیتہ ہونی چیئے کیا کیا کوالیفکیشن ہونا چیئے اسے کرنے کے لیے ہمارے کیا عمر ہونی چیئے ہمیں اس میں کتنی چانس ملتے ہیں یہ اسے ہم کب تک کر سکتے ہیں اس کی ہمیں کیسے تیاری کرنی چاہیے ہماری کیسے ٹریٹس کی ہونی چاہیے اجام کے لئے ہمیں کیسے پریپریشن کرنی چاہیے اس کے اندر اسے کونٹ کنڈیکٹ کرواتا ہے اور کیسے کیا کہ ہمارے کافی کیوشنز اٹھتے ہیں اس سے ریلیٹ تو آج سبھی کیوشنز کا آنسر ملے گا آپ کو اسی ایک ہی ویڈیو کے اندر تو بنے رہیے ویڈیو کو لاشتک جرور دیکھیں لائک ٹھوک دیجئے اور ویڈیو کو سیئر کر دیجئے فیلا دیجئے ہر ایک جگہ تو چلیے سنوات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا اکھرکار ہوتا کیا ہے انڈیا نیشنل ڈیفنس اکیڈی راشتریہ رکشہ اکادمی ہوتی ہے اسے کنڈیکٹ کرواتا ہے یوپی ایسی یونیت پبلک سرویس کمیشن اسے کنڈیکٹ کرواتا ہے یوپی ایسی کرواتی ہے جو سب سے بڑی ایک جامس جو انڈیا کی سبھی ایک جامس بڑی بڑی کرواتی ہے جیسے یا ایسی پیس تو اسے بھی انڈیا کو بھی یوپی ایسی کنڈیکٹ کرواتی ہے چلیے ہمارے نیکسٹ کیوشن اسے کون کون کر سکتا اسے 12th appearing اور 12th pass out سبھی اسٹوڈنٹ کر سکتے ہیں دوستو انڈیا کو کون کر سکتا ہے 12th appearing اور 12th pass out all اسٹوڈنٹس اسے کر سکتے ہیں یہ کیسے کیا جاتا دیکھئے انڈیا کے اندر آپ کو 3 سال کا 4 سال کا ایک کورس ہوتا ہے انڈیا کا 3 years in ڈیا and 1 year in ڈیا میں یہ کیسے سکھے جاتا ہے اسے کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا کیا یوگیتہ ہونی چیئے اسے کرنے کے لئے ہمارے پاس یوگیتہ دیکھیں سب سے پہلے آپ انمریڈ ہونی چیئے انمریڈ اے ویواہیت پرس اے ویواہیت پرس انمریڈ اس کے بعد میں آپ 12th appearing ہونے چیئے 12th appearing اور 12th pass out دونوں چلتے ہیں اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں عمر کی تو عمر آپ کی جب آپ انڈیا جوئن کرتے ہیں تب آپ کی ایج آپ کی عمر ساڑھے انیس سے ساڑھے سولہ سے ساڑھے انیس ورس کے بیچ میں ہونی چیئے تو یہ ہو گئی ہماری بیسک ڈیٹیلز تو اس کے بعد میں اگر اب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی آپ کو انڈیا کی کیسے تیاری کرنی چاہیے آپ کو کیسے پریپریشن کرنی چاہیے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو انڈیا کے لئے سمارٹ سٹیڈی کرنی آپ کو ایک ٹائم ٹیبل بنانا شیڈول بنانا اور شیڈول کے حساب سے آپ کو ڈیلی پریکٹس کرنی ہوتی ہے ڈیلی آپ کو تیاری کرنی چاہیے انڈیا کے اندر آپ کو کیا کیسے شلیبس ہوتا ہے وہ میں آپ کو ٹوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کے اندر آپ کا ڈیلی Stars کا جو پیپر ہوتا ہے وہ دو بار لگتا ہے ٹوائس ہی نہیں ہے آپ کا ایک سال میں دو بار پیپر لگتا ہے Okay فرسٹ پیپر ہوتا ہے ڈیلی فرسٹ جو ہوتا ہے effort Gham second paper آپ کا ژیلی מי گ گ ونہینڈ ایڈکیشن جی کے ایم جی ایس اینڈ کارنٹ افیرز کے ہوتے ہیں اوکی دوستو تو یہ تھا آپ کا بیسک پیپر کی ڈیٹیل آپ کو پیپریشن کرنے کے لیے دیکھو آپ کو بیسکلی انسی ای آرٹی کے رون کو فولو کرنا ہے جو آپ کو انسی ای آرٹی میں آپ نے پڑھا ہے جو آپ کو پڑھا ہے وہی آپ کو پڑھنا ہے اور آپ کو ایکسٹر کی پیپریشن کرنی ہوتی ہے آپ کو آپ کی میتھمیٹکس پر زیادہ فوکس کرنا ہے ہے آپ کو ایس اٹروں کرنا ہے تو چلی یہ دیکھیں تھے آپ کی بیسک اس کی آپ کی ڈیٹیل اس کے بعد میں آپ کا کیا ہوتا ہے آپ کا ریٹن ہوتا ہے سب سے پیپ آپ کی اسٹر ہو ہوتی ہے ریٹن کی آپ نے ریٹن کیلیię کر لیا اس کے بعد میں آپ کا ہوتا ہے ایس ایس پی انٹریو اور تھرڑ تھاڑ آپ کا ہوتا ہے میڈکل اس کے بعد میں آپ کی میٹھٹ لشٹ آتی ہے اور اس سے آپ کی سیلیکشن اگر آپ ہے اس کے سیلیکٹڈ pee ô سیلیکشن ہو جاتا ہے دوستو اسی طرح آپ کو انڈیا کی پریپیٹرشن کرنی ہوتی ہے بٹ میں آپ کو اپنی اور سے چیز بتانا چاہوں گا اس کے اندر دیکھیں اگر آپ کو انڈیا اوفیشر بننا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں جب سیلیکشن ہو جائے گا میرا ریٹر تب میں اس کی پریپیٹرشن کروں گا اسے سپ کی بٹ یہ کبھی نہیں ہوتا اگر آپ کے اندر اوفیشر لائک کوالیٹیز ہیں تو آپ سیلیکٹ ہو جاؤ گے وہاں پر آپ کو بس کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو اندر کی جو اوفیشر لائک کوالیٹیز ہوتی ہیں ان کو نکالنا ہے اور ان کو پر ڈیلی لائک میں یوز کرنا ہوتا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی میں نے آپ کو اینڈیا کے بارے میں بتایا ہے آپ کا اگر کوئی بھی کیوشن ہو تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں لکھ دیجئے گا میں اس کانسل دینے کی کوشش جرور کروں گا آپ بس اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنی دوستوں میں شیئر کر دیجئے اور ایک چھوٹا سکتی پیارا سکتی کمنٹ اور اس سے اپنی دیجئے پاس چینل کو سبسکرائب کرنا ناکھ دیجئے دوستو دھنیوارد